گے ہوں میں کھرپتوار یا چارے کے نینترن کے لیے کسان بھائی بہت بار ہر بھی سائٹ دبا کا چھڑکاؤ کرتے ہیں لیکن بہت سی بار کچھ گلتیوں جیسے ڈبل سپری کر دینا سوکھی جگہ میں سپری کر دینا یا نمی جب کم ہوتی ہے تب اس کا سپری کر دینا زیادہ ماترہ میں سپری کر دینا اور غلط دبا کا سپری کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ جو پانی اپیوگ میں لیا جاتا ہے سپری کے لیے وہ بھی بلکل صاف نہ ہو کر بلکل خراب جو پانی ہوتا ہے اس کا سپری کر دینا آج اسے کسان بھائیو کی فصل میں نقصان فائدے کی جگہ نقصان ہونے لگتا ہے اور اوپج بھی کم ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سورپ کسان اور آج ہم جانیں گے کہ کس طرح سے اپنی فصل کو اس دوا یا دوا کے غلط اثر سے بچایا جا سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں یہاں پر جو آپ گیوں کی فصل دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے وہ ایک چیز دیکھ رہی ہے کہ یہاں پیلاپن بھی آ رہا ہے اس میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو گروت ہے وہ باقی جو سامنے جو اس کے جشٹ پاس میں جو گیوں ہیں ان سے بہت کم ہیں اور بلکہ ان کی جو بوائی ہوئی تھی وہ بلکل ایک سمائے پر ہوئی تھی کارن یہ ہے کہ اس میں خرپتوار جو ناشی ہم نے جو چھڑکاو کیا تھا اس کا گلتی سے جو یہ کسان ہے اس نے یہاں پر ڈبل سپری کر دیا تھا تو اس کا یہاں پر یہ دیکھئے آگے بھی جیسے دیری دیری یہ پیلاپن آ رہا ہے اور وہیں جہاں سامنے اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے جشٹ پاس میں تو ابھی کوئی پیلے پن کی یا کسی بھی گروت رکھنے کی کوئی شکایت نہیں ہے یہاں پر جو لاشٹ میں بچ گئی تھی سپری مشین میں جو دوائی اس کا ڈبل سپری کیا گیا ہے جس کے کارن یہاں پر یہ اس پورے اس میں گروت رکھی ہوئی ہے گے ہوں میں کھرپتوار ناشک کے روپ میں ٹو فور ڈی میٹ سلفیرون سلفیو سلفیرون پلس میٹ سلفیرون میٹریویزین اور بھی بہت سارے ٹیکنیکل کے ہر بی سائیڈ آتے ہیں اور اگر ان کا سپری گلتی سے ڈبل ہو جائے یا گلتی سے غلط سپری ہو جائے تو ہماری فصل کی جو گروت ہے وہ بلکل رک جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فصل پیلی پڑ کر سوکھنے لگتی ہے کیونکہ کھرپتوار ناشک دوائی کا غلط چھڑکاو خود فصل کے اندر یا جو فصل کے پتوں کے اندر دوائی جا کر پوری فصل کو نقصان پہنچانے لگتی ہے اب جانتے ہیں اس کی روک تھام کے کیا اپائے ہیں پہلا اپائے ہیں ترنت جب بھی آپ کو کچھ بھی غلط یا فصل میں کچھ بھی شکایت لگے تو گلوکوز کا چھڑکاو کر دینا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ سیچائی بھی کر دینی چاہیے کیونکہ جب اس میں غلط دوائی کا چھڑکاو ہو جاتا ہے تب اس میں گلوکوز کا چھڑکاو بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے دوسرا اپائے ہیں جنک کا چھڑکاو جنک تتو کے چھڑکاو سے بھی فصل واپس اپنی گروت کو پکڑ لیتی ہے اور جنک دو کلوگرام پرتی دس کلوگرام یوریا کے ساتھ ملا کر ایک بگا یا آدھے اکڑ میں ڈال دینا چاہیے اور اس کے ساتھ سیچائی اوشے کر دینی چاہیے سیچائی کرنے سے جو جنک ہے یا جو بھی ہم دوائی کا چھڑکاو کرتے ہیں اس کا صحیح ڈوز اس فصل کو مل جاتا ہے اگر آپ یہ اپائے کر دیتے ہیں تو آپ کی فصل میں واپس اچھی طرح سے گرین پتیاں دکھنے لگ جائے گی اور آپ کی اپج بھی پہلے کے سمان ہو جائے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو جانوردک لگا ہے یا آپ کی فصل میں جو غلط چھڑکا ہوا ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں آپ اس ویڈیو کو دوسرے کسان بھائیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ کسانوں کو ان کی فصل خراب ہونے سے بچایا جا سکے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو انتیم روپ سے سبسکرائب ضرور کر دیں یہ ویڈیو میں کامیاب ہوا ہے